اسلام علیکم بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں شازیب احمد اور میں ہوں عائشہ انساری سکولز کب کھلیں گے کونسی کلاسیں پہلے شروع ہوں گی فیصلہ کچھ دیر بعد ہو جائے گا اسلام آباد میں بیندل صبح وزراء تعلیم کانفرنس جاری ہے اور پندرہ ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کی تیاریاں جاری ہیں لیکن پہلے اور دوسرے مرحلے میں کون کونسی سکولز کھولے جائیں گے یہ جان لیتے ہیں اپنی نمائدہ فرہ ربانی سے فرہ ربانی بتائی گا آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں پہلے مرحلے میں کونسی سکولز کھولے جائیں گے اور دوسرے مرحلے میں کونسی سکولز کھولے جائیں گے جی بالکل شازے بیندل صبح وزراء کانفرنس جاری ہے پہلے مرحلے میں جو سکولز کھولے جائیں گے وہ بڑی کلاسز ہیں یعنی نومی سے آنورڈز کلاسز کھولے جائیں گی جو کہ پندرہ ستمبر سے کھولیں گی اس کے بعد دوسرا مرحل آئے گا جس میں چھٹی سے لے کے آٹھویں تک کلاسز کھولی جائیں گی اور وہ ہوگا تائیس ستمبر سے اس کے بعد باری آئے گی چھوٹے سکولز کی یا چھوٹی کلاسز کی تو وہ کھولیں گے تیس تاریخ سے یا اکتیس تاریخ سے حتمی فیصلہ ابھی بیندل صبح وزراء کانفرنس جاری ہے اس میں کیا جائے گا ساتھی ساتھ مختلف تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں کہ سکولز کو سابن سینٹائزرز اور جو تھرمل گنز ہیں وہ وزارت کی جانب سے نہیں دی جائیں گی بلکہ سکولز اپنے ایکسپینسز سے اس کو خریدیں گے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیچرز کی اور پرنسپلز کی ٹریننگز بھی کرائے جائیں گی تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ خدا نہ خاصہ اگر کسی بچے میں کرونا وائرس کیا تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے بچے اپنے گھروں سے ماسک لگا کر آئیں گے وزارت یہ چیزیں بھی پروائیڈ نہیں کرے گی ساتھی ساتھ اگر کسی کا بخار تیز ہے یا کسی کو بخار ہو رہا ہے تو اس بچے کو فوری گھر واپس بھی دیا جائے گا یہ تجاویز ابھی تک بینس صوبائی وزراء کانفرنس میں پیش کی گئی ہیں ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سکولز اس چیز کے پابند ہوں گے جو بچے سکولز آتے ہیں بات کی جائے سکولز کے ایڈمیشنز کی تو ابھی سکولز کے ایڈمیشنز کا سلسلہ جاری ہے لیکن جو چھوٹی کلاسز ہیں پہلی سے پانچویں یا نرسی پرپ کے بچے ان کو ایڈمیشنز ابھی نہیں دیے جارے ان کے ایڈمیشنز ابھی بند ہیں کیونکہ جب تک کرونا وائرس کی سیچویشن کلیئر نہیں ہو جاتی بڑے بچوں کو بھیج کر سکولز کا آئیڈیا نہیں لگا لیا جاتا کہ کیا ان کو سکولز بھیجنا سیف ہے یا نہیں تو اس کے بعد ایڈمیشنز کیے جائیں گے اور اس کے بعد ہی ان بچوں کو سکولز میں واپس لائے جائے گا اچھا فرح یہ بتائے گا ان تمام معاملات کا حتمی فیصلہ کب کیا جائے گا دیکھیں ابھی بین او سو بائی وزراء کانفرنس جاری ہے جس میں منسٹر وزارت تعلیم شمپت محمود بھی موجود ہیں پرائم منسٹر کے معونے خصوصی ہیں صحت کے وہ بھی موجود ہیں ساتھی ساتھ مختلف جو وزراء ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں سیکٹریز یہاں پر موجود ہیں چیئرمن ایچی سی یہاں پر موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے وہ یہاں پر میٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد ان سی او سی کی میٹنگ میں یہ لوگ جائیں گے اور وہاں پر اپنی تجاویز پیش کی جائیں گی جو کہ آج کے اجلاس میں ساری کمبائن کی جائیں گی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ سکولز ازنی تاریخوں پر کھولے جائیں گے یا اس میں کوئی اور تبدیلی یا ردو بدل ہوگا کیونکہ لاسٹ جی سی این یا تو ان سی او سی کی میٹنگ میں ہوگا یا ہیلتھ منسٹری اپنی تجاویز پیش کریں گے ٹھیک ان سی او سی کی میٹنگ میں ہوگا فراربانی بہت شکریہ آپ تفصیلیں ناغہ کر رہی تھی اور کرونا ٹیسٹ کرانا حکومتی ذمہ داری نہیں ہے استاد خود کرائیں پنجاب حکومت نے تجویز پیش کر دی ہے جی ہاں مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے دانیال عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال بتائے گا اس تجویز سے مطالق جی بلکل پنجاب حکومت نے جو اپنی تجاویز ہیں وہ فارک پو پیش کر دی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے جو استاد اپنا ٹیسٹ نہیں کروائے گا اس کو سکول میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی پنجاب حکومت نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ حکومت پر بہت زیادہ بوجھ جالے گا اگر حکومت خود اسادزہ کے کرونا ٹیسٹ کی ذمہ داری اٹھائے گی اسی وجہ سے اسادزہ کو چاہیے کہ وہ خود سے پرائیوٹ لاب سے اپنے کرونا ٹیسٹ کروا کر ہی آئیں پنجاب حکومت نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ چوتھی سے اوپر کی جو جماعتی ہیں ان کو کھولنے کی پہلے مرحلے میں اجازت دی جائے اور جو نسری سے تیسری جماعت تک کی جماعتیں ہیں ان کو دوسرے مرحلے میں سکول آنے کی اجازت دی جائے طالب علم جو ہے وہ گھر سے ہی ماس پہن کر آئیں گے اور جو طالب علم گھر سے ماس پہن کر نہیں آ رہے ان کو سکول میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ جو پنجاب کے سکولز ہیں نیچی اور سرکاری ان کے اندر جو طلبہ ہیں وہ ایک دن سکول آئیں گے اور اگلے روز ان کو چھوٹی ہوگی اکٹھے ایک جماعت میں چونکہ بہت سارے بچے ہوں گے اور کرونا وائرس پھیلنے کا خرچہ ہو سکتا ہے جیسا کہ لازمی کہا گیا ہے جو بھی اسادزہ آئیں گے وہ اپنے ٹیسٹ خود کرا کے آئیں گے لیکن کچھ اسادزہ کے لیے افورڈیبل نہیں بھی ہے کرونا ٹیسٹ کروانا جس طرح کہ یہ ایکسپنسف بھی ہے ان کے لیے کیا کیا جائے گا اور وہ کیا کریں گے جو بہت کل وزیر سکول ایڈوکیشن مرادرات سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ تمام اسادزہ کا کروانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جو نیڈی سکولوں کے اسادزہ ہیں وہ ان کی تنہاں بھی کچھ سکولوں کی تیزادہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروا سکیں چھیک ہے دانیال اس وقت میں جوائن کیا ہے پرائیویٹ سکول ایفیڈریشن کاشف مرزا صاحب نے کاشف مرزا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسادزہ کو خود کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا یا اسادزہ کے لیے کتنا آسان ہوگا کتنا مشکل ہوگا بتائیے گا بلیس دیکھیں دی بات یہ ہے بہت واضح طور پر کرونا ٹیسٹ کرانے پر تو ہمیں تو کوئی اطلاز نہیں لیکن اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ گورنمنٹ کو خود بیئر کرنے ہوں گے کیونکہ اس وقت ہمارے پندرہ لاکھ ٹیچر جو ہے پلک بر میں حکومت نے جو بیروزگار کیا ہے اور دوسری بھائی یہ ہے کہ یہ صرف پردائیویٹ سکول اور کئی پبلک سکول کے بھی اطلاز ہیں پورے پاکستان میں پکیس لاکھ ہیں اور آگر ہم پبلک سکول کے پنجاب میں ملائے ہیں تو وہ پندرہ لاکھ بنتے ہیں اور آٹھ سے پندرہ ہزار تک کاسٹ آتی ہے ایک کرونا ٹیسٹ کے اوپر تو اس کا مطلب ہے بیس ارب رپیہ یہ جو کمانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لازمان ان کے اپنے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے یا ہو سکتا ہمارے وزیر تعلیم راد راد صاحب نے کوئی ذاتی کوئی کوئی لیب آکسی بنائی ہو یا کسی کو پلائیز کرنا چاہ رہے ہوں ہمیں کرونا ٹیسٹ کروانے پر کوئی اطراز نہیں ہے ابھی گورنمنٹ نے خود چھ ماہ کے اندر آٹھ لاکھ چھانویں ہزار ٹیسٹ کرائے ہیں اور چھ ماہ میں گورنمنٹ کی توٹل میشن ری یوز ہوئی ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کرونا ٹیسٹ آج سے بھی کرانا شروع کریں اور جو گورنمنٹ کی کارکردگی اور لیب آکسیٹ کی کپیسٹی ہے تو یہ سی دی سی بات ہے کہ اس کو کم از کم دو سے تین سال تو صرف کرونا ٹیسٹ کروانے میں اور اس کے ریزرٹ لینے میں لگیں گے یقینا یہ جو ظاہر کر رہا ہے وہ گورنمنٹ کی بدلیتی ظاہر کر رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کاشف مرزہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کہ فیصلہ وفاقی سطح پر بنائے گئی تعلیمی کمیٹی نے ہی کیا ہے ہر تاریخ سے ایک روز قبل دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اس پر مزید بات کریں گے سمع کرمائندے سنجے سادوانی سے جی سنجے بتائی گا سبائی وزیر تعلیم سین سعید یعنی کا کہنا ہے کہ پندروں ستمبر مرحلہ وال تعلیمی دارے کھولے جائیں گے پندروں ستمبر کو جو ہائر سیکنڈی ہے جس میں نمی سے بارویں جماعت تک کے جو دالبات ہیں وہ اسکول کھولے جائیں گے تاکہ وہاں پر صورتحال کا جائزہ لے سکیں اس طرح بائی ستمبر کو جو میڈل کے ہیں اسکول یعنی چھے سے آٹھویں جماعت تک جو اسکول ہیں انہیں کھولا جائے گا اور تیس ستمبر سے جو پرائیمری اسکول ہیں وہ بازابتہ طور پر کھولے جائیں گے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اسکول کھولنے سے ایک دل قبل صورتحال کا ریویو جائزہ لیا جائے گا جس کے بعد ہی اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے گی تمام صوبوں اکر نے یہ پیسلا کیا ہے جو وفا کی صدق پر اجلاس ٹھیک ہے سنجس آزوانی بہت شکریہ تفصیلی ناغہ کر رہے تھے آپ کرونا کے دوران بن سکول کھلوانے کے لیے پرائیویٹ سکول اسوسییشن بار بار مطالبات کرتی رہی ہے مگر حکومت کا جواب نہ ہی رہا اس دوران حکومتی وزراء اور سکول اسوسییشن کے نمائندوں میں کیا بحث رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں حکومت سے وہ طالبہ ہے پوری کور پر کھولوں اور مطالبات کو ایسو پیس کے مطابق کھولنے کا علاج کریں بسورت دیگر تفظ تعلیم کے لیے اور ملک بارک کی نیچی تعلیمی ادارے ایسو پیس کے ساتھ پندرہ اگست کو کھول دی جائیں گے ہم کس کوئی بھی ایسا چانس نہیں لینا چاہتے جس سے بچوں کی صحت جو ہے اس پہ کوئی خدارہ خاصتہ اثر پڑے جنرون چینڈ کے اندر بھی کچھ ریپورٹس آئیں کہ ان تعلیمی اداروں کو بند زبردستی پولیس کے ذریعے کروایا گیا کونسی اسوسییشن کتنی ہے کتنے بڑنگوں کس نے الیکٹ کیا ہے کس نے سیلیکٹ کیا ہے کس نے بنایا ان کو کونسے الیکشن ہوئے جب سے یہ گارمنٹ آئی ہے صرف ایٹی فائی ورکنگ ڈیز پڑھائی ہوئی ہے جب صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھولیں گے لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر پندرہ سیپٹیمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے سابضہ کو گرفتار کیا گیا پرنسول کو گرفتار کیا گیا ہتکڑیاں لگائی گئیں اور ہتکڑیاں لگا گاڑی نے بٹھا کے سرعام پورے شہر لگوایا گیا تدریسی عمل بند کیا ہوا ہے اور وہ بند رہے گا وہ کوئی سکول مالک اپنی مرضی سے شروع نہیں کر سکتا خدا کے لیے دس بدس درخواست ہے کہ پندرہ اگر سے تعلیمی اداریں کھول دیں ہم ذمہ دار لوگ ہیں ابھی جا کے تعلیم کھولیں بیٹھیاں کس نے منع کیا ان کی پروپرٹی ہم تو نہیں روکیں گے فیصل آباد میں سکول کھولنے سے پہلے کیا تیاریاں ہوں گی کرونا وائرس سے بچوں کو کیسے بچایا جائے گا محکمہ تعلیم نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حد ان سے بات کرتے ہیں عبداللہ حد بتائے گا کیا کیا انتظامات کیے جائیں گے کرونا ایسو پیس کے حوالے سے جب بلکل سکول دوبارہ سے کھلیں گے تعلیمی سرگرمیاں بھی دوبارہ سے بحال ہوں گی محکمہ تعلیم کے جانب سے تمام سکول سربراہان کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہے کہ اپنے سکولوں کی صفائی سترائی کا خاص خیال رکھے سکولوں کی صفائی سترائی کا خاص طور پر خیال رکھا جا رہا ہے سب سے پہلے تو کلاس روم کو دھویا جا رہا ہے پھر اس کے بعد بینچوں کی صفائی کی جا رہی ہے اور کلورین ملے پانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پر سپری بھی کی جا رہی ہے تاکہ جتنے بھی چراسیم ہیں وہ بچوں کو نقصان نہ پنچا سکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی افتتائی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اسمان بوزدار آپ کو مزید بتائیں کرونا کے سبب تعلیمی دارے بند ہوئے تو بچوں نے آن لائن کلاسز لینا شروع کرنی طلبہ اور والدین پڑھائی جاری رکھنے پر خوش تو ہیں مگر انہیں کچھ مسائل نے پریشان بھی کر رکھا ہے جی ہاں راول پندی سفرہ ربانی کے ریپورٹ دیکھئے کرونا کے بائیس سکولز بند ہوئے لیکن تعلیم کا سلسلہ رکھا نہیں ملک میں پہلی بار آن لائن کلاسز جو متعارف کرائی گئیں لیکن مہینوں سے موبائل پر پڑھ پڑھ کر بچے اکتاسے گئے ہیں والدین کو بھی آن لائن نظام زیادہ نہ بھایا بچے کہتے ہیں آن لائن کلاسز میں بیشتر چیزیں تو ان کے پلے ہی نہیں پڑی والدین بھی آن لائن کلاسز کے معاملے پر تقسیم ہی دکھائی دیتے ہیں پڑھائی کا بوجھ کاندو پر لیے بچے کہتے ہیں سکول کھلے تو خوب پڑھائی ہوگی حکومت سے تعلیمی دارے جلد از جلد کھولنے کا مطالبہ کرتے طلبہ اور والدین کہتے ہیں آن لائن کلاسز بھلا کمرہ جماعت کا نیم البدل کہاں کیمرمن روبنسن نظیر کے ساتھ پرنبانی سما راولپنڈی کرونا وبا کے دوران سکول بند ہوئے تو کئی اساجزہ بے روزکار ہو گئے سکھر میں انگلش اور سندھی مزامین پڑھانے والے ٹیچرز پر یہ چھے ماہ کیسے گزرے اس ریپورٹ میں جانتے ہیں اگر سکول منیجمنٹ ہمیں سیلری دیتی وقت پر ٹائم پر سیلری دیتی تو میری ایسی حالت نہیں ہوتی میرے بچے ایسے روتے نہیں میرے بچے کبھی بھی اس طرح سے مو لڑکائے گھر پر بیٹھے زندگ نہیں گزارتے آپ تصور کریں کہ اگر آپ کے بچے تین دن سے بوکھیں ہوں اور صرف دو خجوریں اور پانی پیتے ہوں اور آپ سے وہ مانگیں کہ مجھے آج کھانا چاہیے وہ آج کہیں آج آپ کو کہیں کہ آپ مجھے جو ہے نا آج کوئی اچھی سی چیز کھلا دو اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کیا سوچیں گے جن کے پاس میں لوڑ کر گیا ان کو بتایا کہ میں مر رہا ہوں میرے بچے بوکھے مر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے دردر کے ڈھوکریں کھائیں میں نے ہاتھ پھیلائے بچوں کے لیے میں نے دو دو دس دس بیس بیس روپے میں کام کیے ایسے ایسے لوگوں کے کمپیٹر پر کام کیے جو میں نے بولا کہ بھائی دس روپے ہی دے تو پانچ روپے دے تو بیس روپے دے تو اور میں نے آٹا لے کر جو ہے نا گھر پر دیا میں نے پانچ کلو کے تھیلے کے آٹے کے پیچھے سارا سارا دن گزار دیا ہے سیاسی چکر بس اور کچھ بھی نہیں لائن میں کھڑے رہو اور جب وقت آیا ٹائم آیا تو سیلفیاں یہ ہے ہمارا ریاست مدینہ یہ ہے ہمارا پاکستان لوگ ٹاؤن میں نرمی کے بعد خیب پختنخواہ میں بغیر اجازہ سکول کھولنے پر ڈیٹھ سو ادارے سیل کیے گئے جو آج تک سیل ہیں انہیں نافیس لینے کی اجازت ہے اور نہ ہی آن لائن کلاسز کی تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمن کی رپورٹ میں حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولنے کے فیصلے کو پرائیویٹ سکول مالکان نے ہوا میں اڑا دیا خلاف ورزی پر خیبر پختنخواہ میں انتظامے کی ڈیٹھ سو سکولوں کے خلاف کاروائی ذلہ سوات میں پچیس تعلیمی اداروں کو سیل اور ان کے پرنسپلز کو گرفتار بھی کیا گیا جنہیں بعد عظام وزیرالہ کی ہدایت پر رہا کر دیا گیا چار سدہ میں چالیس سکولوں کو سیل پشاور میں بیس اپٹاباد، ہریپور، کرک اور بنو میں دو دو سکولوں کو سیل کیا گیا متعدد سکولوں کو جرمانے بھی ہوئے اسو پیس پر مکمل عمل درامت کریں گے اور اگر اس طرح نہ ہوا تو یہ ادارے بھی دیوالیاں ہو جائیں گے حکومت کے خلاف ایک برپور تحریک جو ہے وہ بھی چل پڑے گی پشاور، سوات، کرک، نوشیرہ، مردان، اپٹاباد اور ہریپور میں سو سے زیاد سکولوں کو نوٹسز بھی بجوائے گئے ہیں خبر کا سلسلہ جاری ہے ابھی شامل کریں گے ایک برینگ آپ دیکھتے رہیے ساما ابھی آپ کو بتائیں بینوالصوبائی تعلیمی کانفرنس نے پندرہ ستمبر سے نوی جماعت اور اوپر کی جماعتوں کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں فراہ ربانی ہمارے ساتھ موجود ہیں فراہ بتائے گا اس فیصلے سے مطالب جی بالکل بینوالصوبائی وزار کانفرنس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ یونیورسٹیز اور کالیجز اور نومی سے اوپر کی جماعتوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ بڑی کلاسز کو کھول کر کرونا کی جو صورتحال ہے اس کو مونیٹر کیا جائے گا کہ اگر بچے اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی کلاسز کو کھولنا بھی سیف ہوگا ساتھی ساتھی اندازہ لگایا جائے گا کہ بچوں کو کس ترتیج سے بتھانا ہے کیسے ان بچوں کو بلائیا جا سکتا ہے اور کیسے جو ہے سیفٹی میئرز کو یقینی منایا جا سکتا ہے بارہ بار پر یہی کہا جا رہا ہے وزارت کی جانب سے کہ حتمی فیصلہ ایم سی او سی کی میٹنگ میں ہوگا لیکن تاہم ابھی تک تمام طوبوں نے اس وقت اتفاق کیا ہے کہ یونیورسٹیز بھی کھول دی جائیں کالیجز بھی کھول دی جائیں اور ساتھی اس وقت نوی جماعت سے اوپر کی جو کلاسز ہیں ان کو کنٹینیو کر دیا جائے پندرہ سکمبر سے پندرہ سکمبر سے جو بڑی کلاسز ہیں انہوں نے کھولا جائے گا اور کیا کیا ہم فیصلے ہو ہیں اس بین صبحی تعلیمی کانفرنس کے اجلاس میں دیکھیں سارے صبحوں کی مشابرت سے مختلف چیزوں کو مختلف اہلوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے ٹیچرز کو بھی اس کرونا وائرس میں محفوظ رکھا جائے اور ساتھی ساتھ ان کو یہ ٹرین کیا جائے کہ وہ کیسے سٹوڈنس کو بٹھائیں اسی لیے کلاس رومز کو سینٹائز کرنا کلاس رومز میں ڈسٹنس کو منٹین کرنا سٹوڈنس کا انٹریکشن آپس میں ساتھی ساتھ چیزوں سے انٹریکشن کم سے کم رکھ جائے بریکس نہیں کر کی جائیں گی کانٹینیوز کلاسز رکھی جائیں گی اور اس کے بعد ان بچوں کو چھتی دے دی جائے گی تاکہ وہ گھردہ سے کورس کو شرنک کیا گیا ہے مطلب جیسے پہلے پورے سال کا کورس پڑھایا جاتا تھا تو کرونا کی وجہ سے جو ان کا گیپ آیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے سیلیبس کو بھی کم کیا گیا ہے تاکہ جو ابھی سمیسٹر اینڈ ہوگا یا سال اینڈ ہوگا اس میں جو بچے ایکزامز نے وہ کورس کم ہو یہ منسری کی طرف سے تجویز دی گئے ہیں ساتھی ساتھ کوشش یہی کی جائے گی کہ بچوں پر بوجھ کم ڈالا جائے کیونکہ اتنا گیپ آیا ہے سٹوڈنٹ کا تعلیمی تسلسل ان کا بریک ہوا ہے تو اس طرح بھی پوری کوشش کی جائے گی کہ وہ اپنی پڑھائی کو اس وقت جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ حفاظت اقدامات کے تحت تعلیمی دارے جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں لیکن یہ بتائے گا کہ ایس او پیز کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ کیسے یقینی بنایا جائے گا کیسے سکولز کو بتایا جائے گا کہ ایس او پیز فالو کرنے اور اگر نہیں کیے جاتے تو کیا کاروائی کی جائے گی دیکھیں کاروائی کے بارے میں تو یہی ہے کہ ان کو بارہا یہی کہا جاتا ہے کہ ہم تیچرز کی وزارت جو بارہا یہی پیش کرتی ہے کہ ہم ٹریننگ کرائیں گے تیچرز کی ساتھ ہی ساتھ پیرنس کو بھی اس میں انوالف ہونا پڑے گا کہ وہ جب بچوں کو سکول بھیجے تو ان کو احتیاطی طدہ بھی سکھا کر بھیجے ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی سکول کوئی ایس او پی کو فالو کرتا نہیں دکھائے دیا تو ڈیفیننس کے اس کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی یہ ابھی سب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سکولز کو وزٹ کیا جائے گا سکولز میں جایا جائے گا سروے کیا جائے گا اور اگر کوئی خلاف ارضی کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن لیں گے ٹھیک ہے فراب اس سے مطالق متعاری تھی آپ کا شکریہ آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب کے وزیر سکول ایڈوکیشن نے سکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے وزیر سکول ایڈوکیشن نے سکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے پنجاب کے وزیر سکول ایڈوکیشن نے سکول کھولنے کا اعلان تو کر دیا پندرہ ستمبر سے پہلے مرحلے میں نویں اور اوپر کی جماعت کے طالبہ کو بلائے جائے گا اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ چھوٹی کلاسز کو کب بلانا ہے اور چھٹی اور آٹھویں جماعت جو ہے اس کے بعد اس کو بلانے کا فیصلہ کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ نرسری سے پانچویں ستمبر تک جو تیس جماعت تیس ستمبر تک جو نرسری کی کلاسز ہیں ان کو بلائے جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے وزیر سکول ایڈیوکیشن نے سکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے پہلے مرحلے میں بڑی کلاسز کو بلائے جائے گا اس کے بعد دوسرے مرحل میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ چھوٹی کلاسز کو کب بلانا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آگے بتائیں کراچی کے بعد اندرون سندھ میں بھی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچاتی ہے دریائے سندھ گھٹو اور سکھر بیراج کے مقام پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ بین اقصانات کا جائزہ لینے سکھر پہنچ گئے سندھ میں بڑی تباہی پر وفاق سے مدد بھی طلب کر لیا اور کہا کہ سیلاب کے باعث کچھے کے علاقے ڈوب گئے ہیں دو سو سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور کوئی سلسلے میں کچھ نہیں کر رہا گھٹو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ڈکلیر پانی کا بہاو پانچ لاکھ کیوسک ریکارڈ سکھر بیراج میں بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے پانی کی آمد چال لاکھ بیت ہزار کیوسک ہے اور تالیس گھنٹوں میں پانچ لاکھ کیوسک ہو سکتی ہے ودیر آلہ مراد علی شاہ وزرائے کے ساتھ سکھر بیراج پہنچ گئے صورتحال کا جائد علیہ میڈیا سے گفتگو میں کہا محکمہ ایریگیشن کو متحرک کیا ہے گھٹو سے کوٹری تک کمیٹی بنا دی ہے لیکن تباہی اتنی زیادہ ہے کہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے یہ ہائی فلڈ سیچوئیشن ہے اس وقت جو زیادہ تشفیشناک صورتحال ہے وہ ہمارے ان دہی دلوں میں جہاں پہ پورا دریہ ساتھ دے رہا ہے چوبائی حکومت اتنی بڑی ڈیزاسٹر جو ہے یہ نیشنل کلامیٹی ہے اس کو اکیلے سے نہیں کر سکتی اس سے فیس نہیں کر سکتی ہمیں فیڈل گورنمنٹ کی شدید مدد کی ضرورت ہے خیرپور میں کچھے کے علاقے مکمل ڈوب گئے ہیں ویلوسیال، صادق کلھوڑو، فیض محمد ناریجو سمیت دو سو سے زائد دیہات کا دمینی رابطہ منقطع ہو گیا کنگری، گمبر، آسو بھو دیروں میں ہزاروں افراد تھنسے ہوئے ہیں گھوٹکی میں بچا بند رونتی کچھے کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاوے کئی گاؤں دیگر علاقوں سے کٹ گئے ہیں دوسری جانب دادو کے علاقے کچھو میں سلاب کو چودہ دن گتر گئے لیکن راست اب بھی بحال نہیں کیا جا سکے دو سو دیہات تحصیل جوہی اور دادو سے کٹے ہوئے ہیں لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں سڑک بند، اشیاء خورو نوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے پیٹ کے وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں امدادی سامان کی تقسیم کے خلاف آج بھی مظاہرے ہوئے مظاہرین نے کہا امدادی سامان انتظامی سطح پر تقسیم کرنے کے بجائے وڈیروں کے حوالے کر دیا گیا ہے وزیرحالہ سندھ مراد علی شاہ دورہ سکھر پر پروٹوکال کی گاڑیاں دیکھ کر غصے میں آگئے اور کہا کہ مجھے پروٹوکال نہیں چاہیے گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں تو روڈ بلوک ہو جاتا ہے بلکل اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سماگ رمائندے سنجے سادوانی سے سنجے وزیرحالہ سندھ بھی اپنے ہی پروٹوکال کے خلاف بول پڑے بلکل شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کچھ افسران بھی ہوتے ہیں جب وزیرحالہ سندھ سکھر کے دورے پر پہنچے ہیں تو پولیس نے پروٹوکال کی کئی گاڑیاں لگا دی تھی جس پر وزیرحالہ سندھ ناراض ہوئے ہیں گتے کا اظہار کیا ہے کہا ہے کہ مجھے پروٹوکال کی ضرورت نہیں ہے میرے پروٹوکال کی گاڑیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں یہاں پر عوام کی مشکلات کم کرنے آیا ہوں اور پولیس کی جو گاڑیاں تھی پروٹوکال کی انہیں واپسی کر دیا ہے تو جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار افسر جو بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو موہ کی کھانی پر یہ ہے وزیرحالہ سندھ گھسے میں آئے ہیں جو پروٹوکال کی گاڑیاں بیجی گئی تھی انہیں واپسی رہوانہ کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سنجے آپ کا دریائے سندھ میں پانی کا بہاو تیز ہونے سے گھٹو بیراج پر انچے درجے کا سہلاوی ریلہ آ گیا صورتحال کا اجازہ لینے کے لیے وزیرحالہ سندھ بھی وزراء کے ساتھ سکھر کے دورے پر ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے ساحل جوگی سے ساحل بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر جی دیکھیں پنجاب کے چاچڑان شریف کے مقام سے پانی کا جو بہت بڑا ریلہ ہے وہ سندھ کے سردوں میں داخل ہو چکا ہے اس وقت جو ہے گھٹو بیراج پر پانچ لاکھ سے زائد پانی کا ریلہ گزر رہا ہے محکمہ آپاشی کی جانب سے گھٹو بیراج پر انچے درجے کا سلاف ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اس حوالے سے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ اپنے وزیرا کیامرا سکھر بیراج اور گھٹو بیراج کے ہنگامی دورے پر پہنچ گیا ہے اور یہاں پر جو ہے پانی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اس حوالے سے سکھر بیراج اور گھٹو بیراج کے چیف انجنئرز کی جانب سے وزیر اعلی سندھ کو بریفنگ دی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر جو الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور دریاج سندھ کے جو بند ہے ان کو پکا کیا جا رہا ہے ٹوڑی بند کی حوالے سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی پشتیں جو کمزور تھی وہاں پر جو ہے پکا کر دیا گیا ہے اور پانی کی جو صورتحال ہے اب اس وقت جو ہے گھڑو بیراج پر اونچے درجے کا سیلا اور سکھر بیراج پر جو ہے درمیانے درجے کا سیلا بھی ریلا جو گزر رہا ہے تو اس حوالے سے جو سکھر شکار پر اور گھوٹ کی کھر پر کے کچھے والے جو دیاحت تھے دو سو سے زائد وہ بھی زیر آب آگئے ہیں خبروں کا سلسلہ جاری ہے ابھی وقت ہوئے ایک بریک کا آپ سامان کے ساتھ رہیں ویلکم بریک آپ کو بتائیں کہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کراچی کو ملکی معیشت کی ترقی کے لیے اہم ترین شہر قرار دے دیا کہاں اعلان کردہ پاکچ کے تحت رقم فراہم کی جائے گی کراچی جو ہے پاکستان کی معیشت کے لیے اہم ترین شہر ہے اچھی ڈیویلپمنٹ ہے کہ پروونشل اور فیڈرل گورننٹ میل کر اس شہر کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے جو اماؤنٹس رکھے گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اموریہ کیے جائیں گے اور اس کو اچھے انداز میں استعمال ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی تو جو سیاست ہے وہ بنیادی طور پر بیس کی اس چیز پر ہے کہ جو عام لوگ ہیں پاکستانے ان کی مدد دیں جائے ان کی کوئی ایسی کانسٹیٹونسی نہیں ہے جس میں صرف امیروں کی مدد کرنی ہے یا ان کے کوئی اپنے دھندے ہیں جن کو وہ چلانا چاہ رہے ہیں یا ان کے کوئی خاندان کے لوگ ہیں جن کو وہ کنسیشنز دینا چاہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سعودی عرب پاکستان کا قریب ترین دوست ملک ہے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے وہ علی شان یہ جو ایکنومک ایک طرح سے ریلیشنشپ ہے وہ ہر لحاظ سے برقرار ہے اور اس میں جو ہے کوئی کمی بشی نہیں ہونے چاہیے بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان موسیقی